آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک گھر میں ایک ایک جھوپڑے میں ایک ایک آدمی کے ہاں جا کر کے آپ عیادت کیا کر دیتے بلکہ اگر ایک گھر میں دو کمرے ہوا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت کیا کر دیتے دیکھیں آپ کس مقام پر فائز تھے اور دنیا کا کتنا کام آپ کے سر تھا کتنی بڑی آپ کی ذمہ داری تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی عیادت چھوڑی نہیں کہا ہر ایک کی عدد کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے تو ایک انساریہ عورت بھاگتی ہوئی آتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے میں بھی انساری ہوں میرا باپ بھی انساری تھا آپ ہر ایک کہاں گئے میرے ہاں نہیں آئے ہر ایک کہاں جا کر کہ آپ نے ان کی عافیت کے لئے دعا کی آپ میرے ہاں بھی آ جائیے تنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کرنوں اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے دے اور اگر چاہو تو سبر کرو یہ تمہارے لئے بہتر ہے اگر چاہو تو سبر کرو تمہیں اس کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے گا تو وہ کہتی ہیں کہ جنت کو تمہیں خطرے میں نہیں ڈال سکتی جنت کا سعودہ نہیں کر سکتی میں سبر کروں گی آپ میری شفایابی کے لئے آپ دعا نہ کیجئے میں سبر کر لے رہی ہوں اور مجھے جنت اللہ تعالیٰ نصیب کرے تو اس حدیث کے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم ہر ایک کی عیادت کیا کرتے تھے جس سے معلوم یہ ہوا کہ عالم لوگ یہ نہ سوچیں کہ ہاں بھئی فرا جاہل ہے فرا بے وقوف ہے فرا فاسق ہے ہم اس کی عید کے لئے نہیں جائیں گے ہر ایک کی عید کے لئے جانا چاہیے ہے کہ نہیں ہے مالدار لوگ یہ نہ سوچیں گے فرا غریب ہے ہم اس کی عید کے لئے کیسے جائیں ہے نا بہن نہیں ایک مسلمان کا حق اگر وہ مسلمان ہے تو ہر ایک کی عیادت کو جایا جائے اور آخر میں ایک بات یہ کہ اگر کوئی مسلحت ہے اگر کوئی مسلحت ہے تو غیر مسلم کی عیادت کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر اس کے اسلام لانے کی امید ہے یا یہ ہے کہ اس کا آپ کے اوپر کوئی بہت بڑا احسان ہے اس کا بہت بڑا احسان ہے یا یہ کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے یعنی کوئی مجھے بھی ہو سکتی ہے ہے نا آپ کا اس سے تجارتی لین دین کوئی معاملہ ہے یعنی اگر کوئی مسلحت ہے بغیر مسلحت کے نہیں اگر کوئی مسلحت ہے چھوٹی مسلحت ہو یا بڑی مسلحت ہو تو غیر مسلم کی عیادت بھی کی جا سکتی ہے جیسا کہ بخاری شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول شلال اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی بچے کی عیادت کی ہے نا حضرت علیہ وسلم مالک بیان فرماتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا تو جب بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے گئے اور اس کے سرانے کھڑے ہو کر کے آپ نے اس سے کہا کہ اے بچے کیا تم مجھے اللہ کا رسول مانتے ہو ہے نا ایمان لے آ لو میری رسالت کے اقرار کر لو تو وہ بچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف دیکھتا ایک بار دیکھتا اور ایک بار اپنے باپ طرف دیکھتا کہ میرے باپ کیا کہہ رہے ہیں اس کا باپ بھی سرانے بیٹھا ہوا تھا تو اس کے باپ نے کہا کہ ابو القاسم کی بات مان لو کیا کہا ابو القاسم کی بات مان لو جانی وہ بدبخت بھی جانتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے لیکن زد اور حد دھرمی بنیاد پر اسلام نہیں قبول کرتا تھا تو چنانچہ اس بچے نے وہیں پر اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد الرسول اللہ کے اقرار کر لیا آپ وہاں سے نکلے کہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے ذریعے سے اللہ تعالی نے اسے جہنم سے بچا لیا جہنم سے بچا لیا اور پھر مسلمانوں کو کہا کہ اب یہ تمہارا بھائی ہے اب یہ تمہارا بھائی ہے اس کے کفن دفن کا اندام اب تم لوگ کو کرو تم لوگ جا کر اس کے کفن دفن کا اندام کرو اب یہ اگر تو وہ اس کا باپ ہے لیکن وہ اپنے طریقے پر اسے دفن نہیں کرے گا تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی مسلحت ہے تو غیر مسلم کی بھی عدد کی جا سکتی ہے یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے مریض کی عدد متعلق اخصار کے ساتھ ہم نے رکھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کے تحبیتہ فرمائے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے رسول سنت کی پیروی کرنے اور اللہ کے رسول کی سنت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے اب اگر کشی بھائی کوئی سوال اس سے متعلق ہے تو کر سکتے ہیں چلیے دیکھئے یہ اس درس کا موضوع نہیں ہے لیکن آپ نے پوچھ لیا ہے کہ اگر منشٹر مر گیا تو اس کی قرآن کھانی دیکھئے اگر منشٹر مسلمان ہے ہندو ہے تو قطعن اس کی قرآن کھانی جائد نہیں ہے قطعن جائد نہیں ہے اس لیے کہ غیر مسلم غیر مسلم مسلم یہودی ہے عیسائی ہے بتپرست ہے ستارہ پرست ہے کچھ بھی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت اور اس کے لیے عیسال ثواب جائز نہیں ہے مسلم شریف کے اندر ہے حضرت عمر بن العاش رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو ان کے والد نے کچھ صدقہ کرنے کی نظر مانی تھی یا اپنی طرف صدقہ کرنے کے لیے کہا تھا سعود ہمارے خیال سے کہا تھا تو حضرت عمر بن عاز کے ایک بھائی نے تو ادھا اپنا حق ادا کر دیا جو باقی تھا حضرت عمر بن عاز کے اوپر تو وہ اللہ کے رسول سے مسئلہ پوچھنے آئے کہ اے اللہ کے رسول شلل اللہ علیہ وسلم کیا میں جو میرا حصہ باقی ہے میں اس کو ادا کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں اگر وہ اسلام لائے ہوتے تو تمہارا یہ صدقہ اور خیرات کرنا ایسال ثواب کرنا ان کے لیے مفید ہوتا ورنہ یہ مفید نہیں ہے تو یہ ایسال ثواب جیسے قرآن خانی یہ ایسال ثواب ہے دعا کرنا ایسال ثواب ہے صدقہ اور خیرات کرنا ایسال ثواب ہے ان کی طرف سے کھانا کھلنا ایسال ثواب ہے ان کے لیے دعا مغفرت کرنا یہ سب کیا ہے ایسال ثواب ہے قطعاً کسی بھی مسلمان کے لیے خواہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اگر وہ حالت کفر اور شرک پر مرا ہے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے قطعاً جائز نہیں ہے اسی وقت اس کا انتقال ہو گیا اسی وقت انتقال ہوا ابھی تو آپ نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کے در میری وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم سے بچا لیا معلوم ہے کہ بچہ جو ہے بلوغت کو پہنچا ہوا تھا رہا ہوگا تیرہ چوتہ پترہ سال کا ہے کہ نہیں ہے تبھی تو ورنہ تو نابالک بچے جو حالت کفر کے اندر بھی مریں وہ بھی انشاءاللہ جنت کے اندر جائیں گے دیکھئے بھائی قرآن خانی کے متعلق دو مسئلے ہیں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل میں قرآن پڑھنے کا ثواب پہلے مسئلہ یہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے یہ ایک پہلا مسئلہ ہے قرآن پڑھنے کا ثواب یعنی کیا قرآن پڑھنا ان اعمال میں ہے جس کے ذریعے اس کا ثواب میت تک مہردہ تک پہنچایا جا سکتا ہے یا نہیں یہ مسئلہ علماء کے ندیق مختلف ہی ہے لیکن اس سلسلے میں جو عام لوگوں کو اپنے سامنے بات رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کیا اللہ کے رسول شلاللہ علیہ وسلم نے قرآن خانی کی اجازت دی ہے یا آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیز و اقارب صحابہ اکرام کے عزیز و اقارب اس دنیا سے ان کی زندگی ہی میں گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بھی فوت ہوئیں آپ کی زندگی میں میری معلومات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیویاں بھی فوت ہوئیں آپ کے چچا اور اس طریقے سے دوسرے عزیز و اقارب اور خاص خاص بڑے مقام اور مرتبے کے صحابی آپ کی زندگی ہی میں وفات پائے لیکن کسی کے بارے میں کسی بھی صحیح ضعیف حدیث میں نہیں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے قرآن پڑھا اس لئے حق یہ ہے کہ قرآن خانی کا جو ہمارے یہاں رواج ہے کہ پڑھ کر کے اس کو بخشتے ہیں مردے کو یہ چیز شریعت سے ثابت نہیں ہے یہ تو پہلا مسئلہ ہوا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اترا اکٹھا ہو کر کے کرائے پر لوگوں کو لے آیا جائے دعوت کی لالت دی جائے اور اس پر اکٹھا کیا جائے یا قرآن خانی کی ایک رسپ بنائی جائے اس طرح سے آج ہمارے یہاں آئے یہ دنیا کا کوئی بھی مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کوئی بھی مذہب نہ حنفی نہ مالکی نہ شافی نہ حنبلی کوئی بھی مذہب جو لوگ کر رہے ہیں وہ غلطی پر ہیں وہ خالی ایک رسم پوری کر رہے ہیں جس طریقے سے اور بہت سی بدعاتیں جو کسی مذہب کے اندر نہیں ہیں کسی مذہب میں نہیں حنفی مالکی شافی حنبلی وہ ہمارے اندر ایجاد ہو گئی ہیں اسی طریقے سے آج یہ قرآنی کے رسم بھی ہمارے یہاں ایجاد ہو گئی ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ امام مالک رحمہ اللہ امام شافی رحمہ اللہ امام حنبل رحمہ اللہ ان چاروں میں سے کسی سے بھی ثابت نہیں ہے کس طریقے سے ایک اٹھا اور جمع ہو کر کہ قرآن کھانی کرائی جائے یہ ایسی رسم ہے جو بعد میں لوگوں نے ایجاد کر لی ہے اور خصوصاً ان لوگوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے جو اپنے طور پر اپنے مردے کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہے تھے سب سے بڑا حق جو مردے کا اس کے اوپر قرد کا رہا کرتا ہے اس کے قرد کے ادا کرنے کی بارے میں لوگ نہیں سوچتے ہیں اس کے اوپر جو